یہ مولانا محصوب آپ کے سامنے آرہے ہیں نارے حیدری 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 ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم اوز باللہ من الشیطان اللہ این الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتقبین اما بعد فقط قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ اَحَبَّ حُسَيْنًا فَقَدْ اَحَبَّ اللَّهُ حضرتِ گرامی قدر یہ رنو کی عزداری کا وہ لمحہ ہے کہ جہاں ہم اور آپ امام زمانہ کی خدمتِ عالیہ میں خراجِ عقیدت پیش کر رہے ہیں عزداری کے ان آخری ایام میں جو لوگ رنو سے اپنے مولا کو سلام کریں گے ان کا مولا ہی ان کو اس کا عجر دے گا صبح سے اور شام تک آپ کی اس محنت اور کاوش کو دنیا کی کوئی طاقت نہ ترازو میں تول سکتی ہے نہ کسی مشین میں گن سکتی ہے یہ عقیدت کے انمول ہیرے ہیں جو آسمان پر رہنے کے قابل تھے اور زمین پر اتر آئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہاری قیمتوں کو پہچاننا دشوار بھی ہے اور مشکل بھی ہے اس کے باوجود یہ بہت ضروری ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا جو بھی حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا یہ رسول اسلام کی حدیث ہے اور اسے یاد رکھئے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو عزدار حمت رکھتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا اس میدان کو بھر لیں اگر یہ میدان بھر گیا تو میں دس پندرہ منٹ آپ کے خدمت آلیہ میں کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں جو میں نے یہاں دیکھا ہے میں اسی کو آپ کے سامنے لاؤں گا لیکن ایک لفظ ایک لفظ جو میں آپ سے آج اس دنیا کے اندر یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں اگر کوئی بھی انسان امام حسین سے محبت کا کوئی ترجمہ کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آج کے دن رننو میں اترے اور اتر کے یہ اعلان کرے کہ ہم حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں وہ یہاں آ کر دیکھے کہ کل تک جو لوگ صوفوں پہ بیٹھتے ہوئے علشتے تھے وہ کس طرح زمین پہ بیٹھ گئے متوجہ رہیے گا کس طرح زمین پہ بیٹھ گئے اگر سال بھر بھی کوشش کی جائے کہ ان میں سے کسی ایک آدمی کو اس زمین پہ بٹھا دیا جائے تو ہزاروں دولت کے باوجود بھی وہ یہاں نہیں بیٹھے گا اور نیچے بیٹھنا ایک عجیب و غریب کمال ہے مگر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا وجہ ہے کہ اونچے سے اونچا انسان حسین کے نام پہ نیچے بیٹھ گیا بولتے رہنا جہاں جہاں سمجھ میں آتا رہے اونچے سے اونچا انسان حسین کے نام پہ زمین پہ کیوں بیٹھا اور بیٹھنے کے باوجود میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں جس پہ سارا مجمع بولے گا کوئی سوفے پہ بیٹھ کے اتنا نہیں اکڑا ہے جتنا حسین کے نام پہ زمین پہ بیٹھ کے اکڑا کوئی کوئی کرسی پہ بیٹھ کے اتنا نہیں اکڑتا کوئی تخت پہ بیٹھ کے اتنا نہیں اکڑتا کوئی موڑے پہ بیٹھ کے اتنا نہیں اکڑتا مگر واہرِ حسین تیرے نام پہ زمین پہ بیٹھا اور فخر کرنے لگا امتیاز کرنے لگا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نیچائی میں کتنی اونچائی ہے یہ تو ایسا مجمع ہے کہ جسے چھوپ نہیں ہونا چاہیے تھا اس نیچائی میں کتنی اونچائی ہے مگر واہرِ حسین تُو نے کمال کر دیا ساری دنیا کو نیچے بٹھا کر اپنی قوم کو اتنا اونچا بنا دیا بہت توجہ دیجئے گا نیچے بٹھا کر اتنا اونچا بنا دیا کہ اونچی سے اونچی قوم بھی اس نیچائی کو ناپ نہیں پا رہی ہے کسی کو گرنے نہیں دیا نیچے بٹھایا مگر میار نہیں گرنے دیا نیچے بٹھایا مگر عزت نہیں گرنے دی نیچے بٹھایا مگر امتیاز نہیں گرنے دیا حد یہ ہو گئی کہ اگر حسین کا فرش نیچے نہ بچھا ہوتا تو اوپر والوں کو نیچے آنے کا موقع نہ ملتا کیا جملہ ہے جو رائے گاں جا رہا ہے اس جملے کو رائے گاں نہیں جانا چاہیے تھا بتاؤ کوئی پارٹی ایسی جس میں دولت لگی ہو اور فرشتے آئے ہوں بتاؤ کوئی انجومن ایسی جو سڑکوں پہ آئی ہو اور فرشتے آئے ہوں مگر کمال ہے حسین کا ادھر مجلس کا فرش بچھا ادھر فرشتوں نے آنا شروع کر دیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ دولت کا مجمع اور ہے محبت کا مجمع یہ آپ جانتے ہو اس رڈو کی سرزمین سے کیا ہوتا ہے اس عزاداری سے کیا ہوتا ہے اس وقار سے کیا ہوتا ہے اس مجمع سے کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا مگر ساری دنیا تمہاری مالداری سے نہیں ڈر رہی ہے تمہاری عزاداری سے ڈر رہی ہے اسے وجہ ہے کہ مالداری میں اتنے لوگ نہیں آئیں گے جتنے عزاداری میں آئے ہیں انہیں پتا ہے کہ مالداری کو ختم نہیں کیا جا سکتا عزاداری کو ختم نہیں کیا جا سکتا مالداری کو ختم کیا جا سکتا ہے تمہاری پہچان مالداری نہیں ہے عزاداری ہے آج حسین رنو میں اتنے بڑے مجمع کو جمع کر کے کہتا ہے آئے وہ دشمن جو یہ سوچ رہا تھا کہ میں شیعت کو مٹا دوں گا میں نے رنو میں بھلا کے بتایا ہے اس علاقے میں اتنے رہتے ہیں آپ خور ہی نہیں کر رہے ہیں اس جملے پہ لاو تمہارا پوسٹر کہاں ہے جب تم نے لکھا تھا کہ میں نے پانچ ہزار مار دیئے میں نے دس ہزار مار دیئے میں نے بیس ہزار مار دیئے دو ربو والا نے دو رنو میں آ کے دیکھ لینا کتنے ہزار بچائے گئے ہیں کتنے ہزار بچائے گئے ہیں دنیا کا توجہ سے سنیے گا یہ جملہ توجہ سے سنیے گا دنیا کے سنگٹن جمع ہو گئے ہم دنیا میں شیعت کو زندہ نہیں رہنے دیں گے شام میں ماریں گے یمن میں ماریں گے نائجیریا میں مار دیں گے افریقہ میں گھس کے مار دیں گے میں نے کہا مولا یہ تو سب مرتے چلے جائیں گے مولا نے کہا مرنے دے جب سے مرنا شروع ہوئے ہیں تب ہی سے تو پہچانے گئے ہیں شیعہ کہاں کہاں ہے تب ہی سے پہچانے گئے ہیں شیعہ کی یہاں ہے سن دوسری قومیں زندہ رہ کر نہیں پہچانی جاتی ہم مر کے پہچان لیے جاتے ہیں نائجیریا میں اگر مرتے نہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ افریقہ میں کتنے ہیں عجب 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 یہ حسین کا کام ہے میں اپنی قوم کو ان تنگ گلیوں میں بدنام نہیں ہونے دوں گا سن یہ میرا کمال ہے کہ میں گلیوں سے نکال کے سڑک پہ کھڑا کر دیتا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے ازادار کتنے ہیں مجھے ازادار گنوانے تھے جب ازادار سڑکوں پہ آ جائیں گے یہ تو خود بتا دیں گے مالدار کتنے ہیں آپ سمجھ میں ہی نہیں آ رہے ہیں آپ کو حسین نے سڑکوں پہ سے نکالا اس لیے ہے کہ ازاداری کے نام پہ آؤ دنیا میں پہلی قوم ہے ہر قوم لوٹنا چاہ رہی ہے یہ لوٹانا چاہ رہی ہے یہ قوم ہے متوجہ رہیے گا یہ قوم ہے تنہا یہ قوم ہے تنہا جو لٹانا جانتی ہے یہ قوم ہے تنہا جو خرچ کرنا جانتی ہے رنگ بدل دیا حسین نے تمہارا مزاج بدل دیا حسین نے تمہارے دھنگ بدل دیا حسین نے تمہارے قومیں بدل دی حسین نے تمہاری حقیقت بدل دی حسین نے تمہاری تمہارے گھروں سے نکال کر حسین نے اپنے کنٹرول میں لے لیا کل تک تم سوچتے تھے کیسے کھاؤگے اب محرم آگیا اب ہم بتائیں گے کیسے کھاؤگے متوجہ رہیے گا کل تم سوچتے تھے کیسے پہنوگے اب ہم بتائیں گے کیسے پہنوگے جس کالے کپڑے سے سال بھر آدمی گھبراتا ہے اسے محرم میں پہن کے فخر کرتا ہے ساری دنیا کو حسین نے چیلنج کر دیا ہے دنیا رنگ برنگے کپڑوں میں اتنی نہیں پہچانی گئی جتنی میری قوم کالے کپڑوں میں پہچانی گئی متوجہ رہیے گا اس کے بعد تاریخی نعرہ ہوگا کالے کپڑوں میں پہچانوایا لوگوں نے گمچوں کے رنگ بدلے اور نہیں پہچانے گئے لوگوں نے کپڑوں کے رنگ بدلے اور نہیں پہچانے گئے میں نے اپنی قوم کے کالے کپڑے پہنائے ملک بدلے مگر کپڑے نہیں بدلے کیا جملہ ہے ملک بدلے مگر کپڑے نہیں بدلے مگر میں نے اپنی قوم کا میار اپنے ہاتھ میں رکھا میں نے کالے کپڑے پہنوائے کالے دھندے نہیں کروائے یہ میری قوم ہے جو کالے کپڑوں میں اجلے چہروں کے ساتھ ہے کالے کپڑوں میں اجلے چہروں کے ساتھ ہے آؤ اور مقابلہ کرو دنیا کے اندر کوئی قوم ایسی ہے جو اس قدر کھانے کا نظام بدل گیا دو مہینے تک سوتے کیسے ہیں یہ ہم تیہ کریں گے لیکن دو مہینے میں حسین تیہ کرتا ہے کیسے سوئیں گے کیسے جاگیں گے بیٹی کا نظام بدل گیا بیٹے کا نظام بدل گیا وہ بیوی جو کل تک روزانہ فون کر کے پوچھتی تھی آؤ ٹیم پہ کھالو اب گھر میں ہی نہیں مل لئی ہے اب گھر میں ہی نہیں مل لئی ہے وہ بچے جو ہمیشہ کہتے تھے اببو ابھی تک آپ نہیں آئے اب پوچھیں نہیں رہے کہ اببو آئے یا نہیں آئے وہ بھی گھر سے نکل گئے کیا بھروسہ ہے عداداری کا کہ میدان میں آئے مگر غیر مطمئن نہیں ہوئے سڑکوں پہ آئے مگر پریشان نہیں ہوئے عزیزو جس لفظ کو میں کہہ رہا ہوں مولا یہ کیا ہو گیا ہے کہ نظام بدل گیا ہے کہ خاموش رہے ابھی تو ایام آئے ہیں جب یہ حال ہے جب امام آئیں گے تو کیا حال ہوگا ابھی تو ایام آئے ہیں جب یہ حال ہے ایک تاریخی نعرہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دائیں جانب بھی بائیں جانب پہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری بھی بولیے گا اور یالی بھی بولیے گا دونوں ہاتھوں کو فضاء میں بلند کر کے نعرہ حیدری ای زندہ بات زندہ بات ابھی تو ابھی تو ایام آئے ہیں جب یہ حال ہے کیا حال ہوگا جب امام آئیں گے یہ ازاداری نہیں ہے یہ ظہور کی تیاری ہے ارے تمہیں بولنا چاہیے تھا یہ ازاداری نہیں ہے یہ ظہور کی تیاری ہے اگر ماتم ہوتا تو ہم اپنے اپنے گھروں میں کر لیتے مگر مولا نے ماتم ایک صف میں کھڑے ہو کے کروا کے بتایا یہ ظہور کی تیاری ہے جوانوں صف میں کھڑا ہونا سیکھو ہاتھ ایسے ہی اٹھانا جیسے تلوار چلتی ہے ارے میں کہہ چکا ہوں جو کچھ کہنا ہے ہاتھ ایسے ہی اٹھانا جیسے تلوار چلتی ہے ہم ہر محرم میں دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے جوانوں کے ہاتھوں کو زنگ تو نہیں لگا ہے تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آدادار نکل آئے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ظہور کی تیاری لے کے نکل آئے اب اگر آئی ہی گئے ہیں تو زمین پہ بیٹھنے والوں تمہیں ابو تراب کی قسم احساس کمتری کا شکار نہ ہونا کیا جملہ ہے میرا تم تو یہ سوچ رہے ہو کہ گھر سے یہاں آگئے ہو کسی دن سوچنا کہ اہلِ بیت اوپر سے نیچے کیوں آگئے آئے ہائے 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 نہیں 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 میرا جملہ پہنچا ہی نہیں ہے فاطمہ نے اس دھرتی پہ قدم رکھا اس لیے تھا کہ میرے چاہنے والوں کے ذہن سے احساس کمتری نکل جائے ارے مجھے تو امید تھی کہ میرا یہ مجمع اس علاقے کا مجمع رک نہیں پائے گا یہ حسین کا کمال تھا کہ وہ زمین پہ آیا جب تک حسین زمین پہ نہیں آیا تھا عرش مولا تھا جب آ گیا تو کربلا مولا ہو گیا کیا جملہ ہے کیا جملہ ہے رائے گا نہیں جانا چاہیے کسی بھی جملے کو مغرب تک میں فضائل پڑھوں گا اور مغرب کے بعد میں مسائق پڑھوں گا یہی حسین اکبر صاحب کی ڈیوڑی کا کمال ہے اب ذرا متوجہ ہو کر سنیے گا میرے پاس وقت بھی نہیں ہے جو میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں لیکن اس کے بعد جو اہم بات بتانے جا رہا ہوں وہ سنیے گا یہ ارضام کہ حسین علیہ السلام کربلا مدینہ مکہ کیا کہہ رہے ہو مکہ مدینہ جو آدمی آسمان سے اسلام کی خاطر نیچے آ سکتا ہے وہ آدمی مدینے سے کربلا نہیں جا سکتا البتہ اتنا ضرور ہے کہ کربلا امام حسین علیہ السلام اس لیے نہیں گئے تھے کہ اپنی شہادت کو چمکانا تھا اپنا چہرہ چمکانا تھا یہ جملہ سنیے گا اور قمر سلطان فضائل کی کتاب بند کر دے گا سنیے گا اور یادگار کے طور پر اپنے گھروں کو لے جائیے گا حسین صرف اور صرف مکہ حسین صرف اور صرف مدینہ سے اس لیے نکلا تھا کہ اب تک تاریخ میں منافق گلیوں میں جو دشمن چھپے ہوئے تھے انہیں کربلا میں لاکے بے نقاب کر دے بولو بولو تاکہ بولنے والا بھی بولتا رہے منافق گلیوں میں جو چھپا ہوا تھا تم میں کتنی ہمتیں جمع کرو اس کے بعد نعرے لگاتے رہنا اب تک یہ چھپے ہوئے تھے کہ آگ کون لایا تھا لکڑیاں کون لایا تھا دروازہ کس نے جلایا تھا ٹھوکر کس نے لگائی تھی موسین کو کس نے مارا تھا حسین سب کو کربلا میں لائے اور اللہ کے ایک ہی جملہ کہا اب کہتے کہ تیر کس نے لگایا ہے سنان کس نے لگائی ہے عزیزوں متوجہ رہیے گا یہ تاریخ کربلا ہے کہ ایک بھی آدمی کو حسین نے چھپنے نہیں دیا اب جو جملہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے ایک بھی آدمی کو چھپنے نہیں دیا اس کربلا میں ازغر کا مشکرانہ بعد میں لکھا ہے حرم اللہ کا کاپنا پہلے لکھا ہے کیا جملہ ہے میرا یہ کس آپ وہ نکل گئے ارے کیوں نکل گئے کیا کہہ کے نکل گئے یزید اور یزید کے باپ میں بھی طاقت نہیں تھی حسین جیسے کو مدینے سے نکال سکے تم جاک تو رہے ہو یزید کے باپ میں بھی طاقت نہیں ہے جو حسین جیسے کو مدینے نکال سکے حسین نے تو یزید کو آزمایا تھا نکل کے اب بتانی میں پڑھنے ہی پا رہا ہوں یا تم سننے ہی پا رہا ہوں میں دوبارہ آتا ہوں دوبارہ آتا ہوں اس بات کی طرف یزید نے خط لکھا ولید کو حسین کا سر کٹ لے حسین اسی دن گھر سے نکل گئے ایک دن کی کربلا کے لیے چھے مہینے حسین باہر رہے مولا کیا بات ہے کہ چھے مہینے باہر رہ کے میں یزید کو میسیج دوں گا کہ اگر تُو بہادر ہے تو کسی بھی موڑ پہ آکے مل لینا ارے تاریخی 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 جملہ ہونے جا رہا ہے اگر بہادر ہے تو ستائیس منجلوں پہ حسین کھڑا ہوگا چورہاں پہ حسین خدوے دے گا دعائیں پڑھے گا تُو آکے کسی بھی موڑ پہ مل لینا مگر مجھے معلوم تھا کہ بجدل باپ کا بجدل بیٹا مجھے معلوم تھا مجھے معلوم تھا کہ بجدل باپ کا بجدل بیٹا کبھی میدان میں نہیں آئے گا سن تیرا باپ کسی میدان میں نہیں آیا میرا باپ ہر میدان میں آیا لہٰذا میں میدان میں ہوں آکے مل کیوں نہیں لیتا وہاں ہو رہی ہے نا وہاں ہو رہی ہے سنو مجھے ہی آلنفلا ہی آلنفلا ہی آلنفلا ایک سلوات پڑھ دے محمد و آلنفلا اس کے بعد یہاں سے آپ ہٹیں گے اور نمازیں پڑھیں گے میں جہاں تھا وہیں سے شروع ہوتا ہوں کہ امام حسین نے چھ مہینے کی مولت یزید کو دی کہ جس موڑ پہ آکے ملے خط کیوں لکھ رہا ہے بہت بڑے بڑے لوگ مقاصدے کربلا تیہ کرنے چلے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو امام کے ذہن میں آتا ہے وہ عوام کے ذہن میں آئے بھی کیسے کون ہوتا ہے جو مقاصدے کربلا تیہ کرے گا میں ایک لفظ آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا انسانیت کو اچھی طرح معلوم ہے کہ لفظ لرستے ہیں امام حسین علیہ السلام تک پہنچتے میں آپ سوچئے گا کہ لشکر کی کوئی تاریخ ایسی نہیں ملتی ہے جسے لشکر کہا گیا ہو اور اس لشکر میں سے لوگ نہ بھاگے ہوں میں کربلا پڑ چکا ہوں آپ چھپ بیٹھے ہیں متوجہ رہیے گا کیا رسول اللہ کے لشکر کے لوگ نہیں بھاگے جنگ اہت کی تاریخ کہاں لے جا کے رکھو گے کیا حضرت علی کے لشکر کے لوگ نہیں بھاگے کہاں لے جا کے رکھو گے جنگ سفین کی تاریخ حضرت امام حسن کا لشکر تو لڑنے سے پہلے بھاگ گیا لیکن وحرِ حزین کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ تیرے لشکر کا ایک بھی آدمی بھاگا ہو یا سمجھ رہی تھی کہ ظاہری طور پر حسین ہار گیا ظاہری طور پر حسین نے جنگ ہار گئے ہیں انہوں نے مار ڈالا ہے کنوں نے مار ڈالا ہے کسی نے بھی نہیں مار ڈالا یہ حسین نے کہا تھا آشور کے دن کہ سن یہ تو کربلا کی تاریخ کل بتائے گی کون کتنا طاقتور ہے میرے آن و محمد آئیں گے چار ہزار بھاگیں گے میرا اگبر آئے گا آٹھ ہزار بھاگیں گے میرا باس آئے گا نو ہزار بہتر میں ایک نہ بھاگا ایک کیوں نہیں بھاگا ایک کیوں نہیں بھاگا یہ سن کے جانا ایک اس لیے نہیں بھاگا کہ حسین نے فرمایا میں نے رات کو چراغ گل کر دیا تھا جو رات کے اندھیرے میں نہ بھاگا وہ دن کے اجالے میں کیا بھاگے گا تم کربلا کی تاریخ لکھنے جا رہے ہو وہ چھے مہینے گزارے حسین نے اپنے گھر سے باہر بہادر باپ کا بیٹا گلیوں میں ٹہلتا رہا کوفے کی طرف روخ رہا ساری دنیا کو پتا رہا نہ ابن زیاد آیا نہ کہیں یزید آیا پہلوان کے بچے گھروں ہی میں پہلوان بنتے رہے اکھالے میں نکل کے آئے کبھی اتفاقِ وقت تھا کہ حسین اس دن کے بعد گھر میں ٹھہرا ہی نہیں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ بجدل کون ہے اب ذرا سن کے جائیے گا اب حسین نے قسم کھائی کہ یزید تیری اوقات مٹا دوں گا تیری ہستی مٹا دوں گا تیری فکر مٹا دوں گا تیری حکومت مٹا دوں گا آج کے بعد تیری حکومت ختم میری شروع بولتے رہو بولتے رہو اندھیرہ نہ ہو جائے کہیں بولتے رہو ازاداروں کو بولنے میں جھجک نہیں کرنی چاہیے صرف تم ہی وہ ہو جو بول سکتے ہو جس کے حالق میں زبانی سچی نہ ہو وہ کیا بولے جس کی رگوں میں لہو ہی پاک نہ ہو وہ کیا بولے تمہارا کمال یہ ہے کہ تمہیں اہلِ بیعتِ اتھار نے ماں کی طرف سے مطمئن کر کے دنیا میں بھیجا ہے اب میرا جملہ سنیے گا کہا سن یزید تیری عوقات کھو دوں گا تیری منزل ختم کر دوں گا تیری حکومت ختم میری شروع آج کے بعد اگر تیرے دربار میں ہیٹ لگے تو تو جیتا میرے امام بارے بنے تو میں جیتا اب رنو میں رہ کے جملہ سننا آج کے بعد تیرا لشکر بڑھے تو تو جیتا میرے ازادار بڑھے تو میں جیتا آگا 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 فضائل کا مجھے تھکاؤ مت بلند ہاتھوں سے مجھے تھکاؤ مت مجھے تھکاؤ مت آخری جملہ اور یادگار جملہ اس تاریخ کا یزید سن آج کے بعد اگر تُو بیٹے کو خلیفہ بنا سکا تو تُو جیتا میں دو امام چھوڑ گیا تو میں جیتا آگا تیری اوقات حاق میں ملا دوں گا تیرا قیامت تک ڈھونڈے لشکر نہیں ملے گا میرے قیامت تک عددار ہر دگا ملے گے آگا توجہ دیجئے گا محلے میں مت جانا وہاں میرا امام بڑا بنا ہوا ہے جنگل مت جانا وہاں کربلا بن گئی ہے ارے میرا کیا جملہ ہے ہاں بولو نارا جنگل مت جانا وہاں کربلا بن گئی ہے یدید آس تک یہ کہتا ہوا بھاگ رہا ہے اگر جس نے تاریخ سنی ہے وہ مزے لے گا اس جملے کے یدید آس تک تخت سے اٹھ کے گھبرا کے بھاگا تھا لاش تک نہیں ملی یدید آس تک یہ گھبرا کے بھاگ رہا ہے حسین میں نے تجھے مدینے سے نکالا تھا تو نے تو مجھے زمانے سے نکال دیا تو نے تو مجھے زمانے سے نکال دیا خدا کی قسم تم یہ نعرے بھی بولا کرو نعرے بھی بولا کرو اس لیے نعرے بولا کرو کہ ماں سیوہ تمہارے نعرہ کون بول سکتا ہے دوسروں کے پاس نام ہی نہیں ہے جن ناموں کو لے کر وہ نعرہ لگائے نعرہ لگایا کرو اس لیے کہ دوسروں کے پاس نام نہیں ہے تم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو ان کے پاس عابد ہو تو عبادت کا نعرہ لگے صادق ہو تو صداقت کا نعرہ لگے مہدی ہو تو غیبت کا نعرہ لگے ہمارے گیارہ نعرے آ چکے ہیں گیارہ نعرے آ چکے ہیں باروہ نعرہ آنے والا ہے ابھی تو بہت نعرے ہمارے واقع ہیں مگر وہ سچائی کا نعرہ لگائے کہاں سے کوئی جعفر صادقی نہیں ہے ظاہر سی بات ہے فرار کی نسل کرار کا نعرہ کیسے لگائے گی اللہ اکبر میں تم سے اس لیے اپیل کر رہا ہوں کہ تم یہاں سمجھ رہے ہو کہ یہاں آ کر ناکام ہو ناکام نہیں ہو دنیا ہل لئیے تمہارے ان جیسے پروگراموں سے وہ منصوبے بنا رہے ہیں ہم مٹائیں گے کیسے اور حسین منصوبے بنا رہے ہیں میں چہلوں میں بلاؤں گا کیسے یہ اخبار میں چھاپتے ہیں ہم نے پانچ ہزار گھٹا دیئے اس نے پانچ کروڑ کربلا میں بلا کے بتایا ہم نے اتنے بلا لیئے خنجر ہارے ہیں تو کربلا بنی ہے ایک لفظ درمیان میں رہ گیا جو بہت اندہ تھا جس کربلا میں چھ مہینے کے بچے شہید ہوئے ہوں اس میں پانچ سال کے امام محمد باقر یزید کے دربار میں کیوں گئے تم زندہ آباد ہو کے یہ نعرہ سننا یہ فضائل کا جملہ سننا پانچ سال کے امام محمد باقر کیوں گئے وہ جہاں میں بتاتا ہوں کیوں گئے اس لیے گئے تھے تاکہ یزید کی کھوپڑی گھوم جائے جب وہ یہ پوچھے کہ یہ کون ہے کا علی یہ کون ہے کا محمد زینب نے کہا میں تو دونوں کو بچا لائی علی بھی ہے محمد بھی ہے ارے کیا جملہ ہے خدا کی قسم میں تو دونوں کو بچا لائی میں تو دونوں کو بچا لائی یہ رہا علی یہ رہا محمد سن تو نہ علی کے پہلے محمد کو مٹا سکا نہ محمد کے بعد علی کو مٹا سکا میں دونوں کو لے کے آئی ہوں اب بھی اگر تجھ میں ہمت ہے تو یہ دونوں کھڑے ہیں ایک محمد رکلی ایک نبوت کا اعلان ہے ایک امامت کی پہچان ہے تم دونوں میں سے دونوں میں سے کسی ایک سے بھی بیعت لے کے دکھلا ارے میں تو مجلس پڑ گیا یزید کی طرف دیکھ کے جناب زینب نے کہا اوہ مکار کے بیٹے میں پاکو پاکیزہ نسل بچا کے لائی ہوں نہ تو محمد سے بیعت لے سکے گا نہ علی سے تو ہار گیا تو کھلے ہاتھوں بیعت نہ لے سکا یہ بندے ہاتھوں بیعت نہ دے سکے ہم کربلہ آئے ہیں ہم کربلہ آئے ہیں یزید ہم قیدی ہو کر مطمئن کھڑے ہیں تو آزاد ہو کے کانپ رہا ہے اب بھی لوگ ہمیں اچھا کہہ رہے ہیں تجھے اچھا نہیں کہہ رہے ہیں آج کے بعد تیرا نظام ختم میں کیا جملہ ہے میرا میں اپنے آپ کو ہر نسل میں معتبر کر دوں گا دیکھیں اگر یہ جملہ یہاں نہیں کھلا تو کہیں پڑھنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی میں اپنے آپ کو ہر نسل میں معتبر کر دوں گا اور تجھے تیرے بیٹے کی نگاہوں میں غیرے معتبر کر دوں گا میرے نام کے تخت لوگ امام باڑوں میں رکھیں گے اور تیرے نام کا تخت تیرا بیٹا اجار دے گا آج حسین دنیا سے کہہ رہے میری ازاداری کی طرف مل کے بھی مت دیکھنا میں نے ازاداری کسی ایک نسل میں نہیں دی ہے تین نسلیں آتی ہیں ازاداری میں ایک وہ جو بوڑے ہیں ایک وہ جو جو جوان ہیں ایک وہ جو بچے ہیں جس ازاداری میں تین نسلیں کھڑی ہوں اسے کون مٹائے گا کیا بہترین مستقبل ہے جو ازاداری کا مستقبل ہے رنو میں آنے والے ازاداروں تمہیں سلام ہے تم نے پورا دن گرمی کی تپش میں گزار کر امام زمانہ کے دل میں جو مقام پیدا کیا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی اور میں یہ کہتا ہوں میں حسن اکبر سے نہیں میں ساری انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ کبھی غرور بھی مت کرنا کہ یہ مجمع دولت کی بنیاد پہ آیا ہے یہ تمہاری دولت کی بنیاد پہ نہیں آیا حسین کی محبت کی بنیاد پہ آیا ہے یہ یہ جتانے آیا ہے کہ قرائے دے کر پارٹیوں میں بلانے والے اور ہیں نام حسین چھاپ کر عذا میں آنے والے اور توجہ دیجئے گا ہاں رنو والوں کی ایک تعریف ضرور کروں گا کہ دنیا کی دولت میں میں نے دیکھا ہے ایک بارات بھی آتی ہے اور اس میں آدمی فالتو آ جاتے ہیں تو تیغے اُلٹ جاتی ہیں کھانا ختم ہو جاتا ہے ہاں ان سے پوچھا جاتا ہے کتنے لوگ لاؤگے کتنے آدمی آئیں گے تھوڑا فالتو بناو یہ دولت کا مجمع ہے جہاں لوگ گنے جاتے ہیں کبھی رنو والوں نے دنام نہیں گنے ہوں گے کتنے لوگ آئیں گے پکانا ان کا کام ہے کھانا ازاداروں کا کام ہے یہ اتمنان سے کھا کے بتاتے ہیں دولتار ہوتی ہے برکتار ہوتی ہے تم سلامت رہو تم سلامت رہو تمہاری گودیاں آباد رہیں تمہارے سینے شاد رہیں تم فاطمہ کے لال پر آسو بہانے آئے ہو تم آخری رخصت کرنے آئے ہو تم حسین کو یاد کرنے آئے ہو سوچو جب تم عوام ہو کر اتنا خیال لگتے ہو حسین کا حسین امام ہو کر کتنا خیال لگیں گے تمہارا جانتے ہو ایک بھی نگاہ امامت ایسی نہیں ہے جو اپنے چاہنے والوں سے ہٹ جائے کیا تم نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ جناب فاطمہ اس عزادار کو جو عزاداری کے لیے بچہ بکا تھا خود لے کر آئیں تھی اور یہ کہا تھا کہ بی بی جب تم میرے بچے کا اتنا خیال لگتی ہے تو میں تیرا کتنا خیال لکھوں عزیزو میں یہ کہتا ہوں کہ اب تک کہ مسائب میں نے بھی سنے ہیں آپ بہت زیادہ صبح سے شام تک ماتم کر رہے ہیں لیکن یہ رننو نہیں یہ پورے علاقے جانپور کی بات کر رہا ہوں اس آزم گلتک کے مجمع کی بات کر رہا ہوں اس دیلی تیانے والے مجمع کی بھی بات کر رہا ہوں جو دور دراز سے آئے ہیں ان کی بھی بات کر رہا ہوں کہ جتنے لوگ بھی یہاں آگئے ہیں تو یہ ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں مولانا نہ اٹھنا ملا نہ بیٹھنا ملا ہم تھک گئے تم کہہ سکتے ہو تم کہہ سکتے ہو مگر کبھی زینب سے پوچھنا کہاں تھکی کبھی امی کلزوم سے پوچھنا کہاں تھکی کبھی سید سجاد سے پوچھنا کہاں تھکی میری اس جملے پر تمہیں رونا اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ تم نے بڑے مسائب سن لیے تم تھک گئے اب اگر تھک گئے ہو تو میرا جملہ سنو اس کے بعد تمہاری مرضی ہے جب بھی اتنے بڑے بجمے کو سکینہ دیکھتی ہے تو ایک ہی جملہ کہتی ہے میرے بھائیہ یہ کون لوگ ہیں کہا کہ یہ تیرے بابا قیدادار ہیں تو وہ کہتی ہے کاش یہ کربلا میں ہوتے تو میرا بابا پیاسا زبانہ کیا جاتا عزیزو تمہاری آوازیں میں مقتل میں بھی دیکھ رہا تھا بلند ہو رہی تھی مگر کیا تمہیں یقین تھا کہ زینب جناب زینب تمہاری آوازوں کی طرف نہیں دیکھ رہی ہیں میں تم سے ایک مرتبہ کہتا ہوں کبھی ایسے رو کے دیکھو جیسے پینتیس سال سیدہ سجاد روئے کبھی ایسے رو کے دیکھو جیسے قید ہونے کے بعد زینب روئی کبھی ایسے رو کے دیکھو جیسے قید خانے میں جانے کے بعد سکینہ روئی میری ماں بہنیں اس جملے کو سن نہیں ہیں اور میں مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں سنو سننا چاہتے ہو جناب سید امام ششم فرماتے ہیں اے میرے جد پہ رونے والو کبھی بھی گھٹ گھٹ کے نہ رونا اس لیے کہ میرے جد کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا خدا تمہیں کسی غم میں نہ رولائے سوائے غمِ حسین کے لو میں تمہیں ایک چہلم سنانا چاہتا ہوں کرونا وائرس میں جب بھی کہیں میں چہلم پڑھنے کے لیے گیا میں نے ان سے یہ ضرور پوچھا یہ کتنے دن میں چہلم ہو رہا ہے سب نے جواب دیا مولانا چالیس میں کے اندر اندر ہو گیا ہائے رے ان مسئیبتوں میں بھی کوئی چہلم چالیس دن کو پار نہ کر سکا مگر واہرِ حسین جب جنابِ سید سجاد نے کہا پھوپی اممہ ہمیں آزاد کر دیا گیا تو فوراں جنابِ سید سجاد سے جنابِ ذینب کہتی ہیں ایک سال گزر گیا میں اپنے بھائیہ کا چہلم نہ کر سکی عجیزو خدا آپ کو کسی غمے نہ رولائے سوائے غمِ آلِ محمد کے میں کوئی مقتل نہیں پڑھوں گا مگر تمہیں روتے ہوئے جانا ہوگا یہاں سے اس لیے کہ تمہاری آنکھوں پر رومالِ زہرہ فدہ ہو رہا ہے اب اگر مجھ سے جملہ سننا چاہتے ہو تو میں تم سے ایک جملہ پوچھوں گا تم نے کربلا کا آغاز دیکھا ہے مجھے انجام بتاؤ کہاں ہوا کیا تم میری بات کو سن رہے ہو میں نے سامعین سے پوچھا تم نے پوری کربلا سن لی تو انہوں نے کہا مولانا اگر سن لیتے تو اگلی سال کربلا نہ سنتے میں نے ذاکرین سے کہا تم نے پوری کربلا پڑھ دی کہا اگر پڑھ دیتے تو اگلی مجلس نہ پڑھتے میں نے موررخین سے کہا تم نے پوری کربلا لکھ دی اب یہ ایسا مجمعہ ہے جسے میں برسہ برس سے جانتا ہوں اس جملے کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں بچے گی موررخ کہتا ہے کہ کربلا میں مسائب اتنی تیز چل لیتے کہ قلم اتنی تیز نہیں چل لہا تھا اللہ 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 کیا تم نے سن لیا یہ جملہ قلم اتنی تیز نہیں چل لہا تھا میں نے کہا میں نہیں سمجھا موررخ کہتا ہے کہ سن ہم نے یہ تو دیکھا کہ حسین کتنی جگہ گرے یہ نہ دیکھ سکے کہ زینب کتنی جگہ گری تم سن رہے ہو پتا نہیں تمہاری آوازیں کیوں نہیں بلند ہو رہی ہیں جملہ سنو جب موررخ کہتا ہے کہ سن میں نے یہ تو گل لیا کہ حسین کے جسم پر زخم کتنے تھے یہ نہ گن سکا کہ سجاد کے درے کتنے نگے کیا تم سن رہے ہو تمہاری آوازیں بلند ہو رہی ہیں تمہاری آوازیں امام زمانہ تک پہنچنا چاہیے جملہ سنو تا موررخ کہتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ سات تعریف کو پانی بند ہوا مگر مجھے یہ نہیں پتا کہ سکینہ کو جی بھر کے پانی کہاں ملا اجرکمل اللہ یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں انہیں میں ایک روایت یاد دلانا چاہتا ہوں مجھے اجازت دو میں تھک گیا ہوں تین سالوں سے میں نے مجلسیں پڑھنا بہت کم کر دی ہیں لیکن آج میرا جی چاہا کہ میں بھی ان مسائب میں شریک ہو کر مسائب پڑھوں سنو میرا جملہ سنو جنابِ جنابِ سکینہ کے لیے جملہ نہیں کہہ رہا ہوں جب بھی تم یہاں آتے ہو کیا ایسی نوبت آئی ہے کہ تم اس پورے بچمے میں آئے ہو اور تمہیں اپنے بچے گننا پڑے ہو کبھی ماں کو یہ موقع آیا کہ انہیں اپنے بچے گننا پڑے ہو زینب جہاں بیٹھتی تھی وہاں بچے گنتی تھی میں تو پڑھ چکا جو کچھ مجھے پڑھنا تھا جنابِ زینب جہاں بیٹھتی تھی بچے گنتی تھی اب سنو پینسٹھ بچے لے کے چلی تھی کربلا میں جب زندانِ شام سے واپس چلی تو چھے بچے بچے تھے رینب گچے گنتی رہی بچے کم ہوتے رہے کربلا کربلا کو اجالتی رہی آخرکار زینب نے اپنا پیٹ پکڑ کے زندانِ شام میں ایک ہی جملہ کہا میرے بھائیہ حسین تیری امانتِ راہِ کوفہ میں بکھر گئی عجرکم اللہ عجرکم اللہ میرا ایک جملہ رہ گیا ہے میرا ایک جملہ رہ گیا ہے میں جانتا ہوں کہ تم تھک چکے ہو تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں تمہاری آوازیں نکلنا بند ہو گئی ہیں لیکن پھر بھی سلام کرو امامِ زمانہ کو سلام کرو ام البنین کو سلام کرو اس زینب کو جو اونٹ کی پیٹ سے انگیرت مرتبہ گری مگر یہ تو تم نے سنا کے گری ارے یہ نہیں سنا کے اس کے ہاتھ پسے گردن بندے تھے جب گرتی تھی تو کیسے سمبلتی تھی سید سجاد سلام کرتے ہیں میرے بوپی اممہ تمہارے اممہ سائیب پہ میرا سلام اللہ اکبر اللہ اکبر اب جملے سنو مجھ سے جنابِ زینب فرماتی ہیں کہ بیٹا سید سجاد ہم اسی دمشق میں مجلسِ عذا کریں گے دار الحجارہ ایک جگہ ہے جہاں سات دن تک ازاداری قائم کی جنابِ زینب نے جنابِ سید سجاد کہتے ہیں کہ بوپی اممہ کیسے ہوگا کا کچھ نہیں ہوگا میرے ساتھ چاہی گئی اور دمشق کے برابر کے محلے میں پہنچی اور وہاں جا کے ایک جملہ کہا اے بی بی آپ ہمارے رونے کی آواز نہیں آئے گی اب اس قید خانے میں اس قید خانے میں ہم نہیں رہیں گے ہماری رخصدی کا وقت آ گیا ہے ہم مدینے جا رہے ہیں مگر جانے سے پہلے ہم نے ازاداری رکھی ہے تم ہمارے اس قید خانے میں آ جانا ہمارا پرسہ دے دینا بس ایک مرتبہ جب جنابِ زینب چلنے لگی تو عورتوں سے کہا اپنی بچیوں کو ضرور ساتھ لانا عزیزوں میں مجلس تمام کر رہا ہوں میں تقریر تمام کر رہا ہوں اپنی بچیوں کو ضرور لانا شام میں ساری عورتے آ گئی زینب نے مسائب پڑھے میرے عونو محمد مارے گئے میرے اکبر کے سینے میں سینہ لگی میرے بھئیہ کے بازو قتل کر دیئے گئے اب جنابِ زینب جب مسائب پڑھ چکی کچھ بچیوں نے اٹھ اٹھ کے ادھر ادھر جانا شروع کر دیا زینب نے پوچھا بچیوں کیا ڈھونڈ رہی ہو کہا ایک چھوٹی سی بچی تھی جو اس قید خانے کے دروادے پر بیٹھی رہتی تھی جب بھی ہم اسکول جاتے تھے وہ کہاں چلی گئی زینب نے ساری بچیوں کو اٹھایا قید خانے کے اندر لے کے گئی ایک ننی سی قبر تھی اس پر چھوٹی سی چاتر تھی دو چھوٹے چھوٹے کوشوارے تھے زینب نے فرمایا اے بچیوں میری بچی کو نہ بھولنا جب بھی ادھر سے گزرنا یہ قید خانہ شام ہے جہاں ہم اپنی بچی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَمْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِیمًا لِأَمْرِ مَاطَمِ حُسَيْن